موسیقی اسلام علیکم ناظرین میری دھرتی میری دنیا میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان ناظرین پاکستان نہ صرف تاریخی واقعات کا امین خطہ ہے بلکہ سیاہت کی حوالے سے بھی معروف ہے مشٹرکہ سوزیلینڈ سوات شدد پسندی کے باعث ویران ہو گیا تھا حکومت نے اس علاقے میں سیاہت کے فروغ کے لیے کام شروع کر دیا ہے اس حوالے سے رپورٹ بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہے لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج میری دھرتی میری دنیا میں کیا خاص خاص خبریں اور رپورٹس شامل کی گئی ہیں خونزہ چھیل میں 48 گھنٹے کے دوران پانی کی سطح میں تین انچ کمی مزید علاقوں کے زیرہ آب آنے کا خطرہ چل گیا سمندری توفان پیٹ تباہی کے نام بھولنے والے انگنت نشانات چھوڑ گیا متاثرین کی بے سر و سامانی کے عالم میں واپسی سنجرانی اور نوٹانی قبائل کے درمیان خونی رنجش کا تصفیہ جرگے نے نوٹانی قبیلے پر 25 لاکھ روپے جرمانہ آیت کر دیا اور منڈی بہاودین میں خاجہ سراؤں کا مقابلہ حسن آلیہ نے جیت لیا ناظرین آج میری دھرتی میری دنیا میں پیش کی جانے والی خاص خاص خبروں اور رپورٹس ہی ایک چھلک آپ نے ملاحظہ کی اب خبریں تفصیل کے ساتھ خونزہ چھیل میں پانی کی سطح گرنے لگی ہے 48 گھنٹے کے دوران سطح میں تین انچ کمی ہو گئی ہے جس سے مزید علاقوں کے زیرہ آب آنے کا خطرہ چل گیا ہے حکام کے مطابق آئین آباد ششکٹ اور گلمت کے علاقوں میں بھی پانی کی سطح میں کمی ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں جھیل سے پانی کے اخراج میں مزید اضافہ ہوگا جس سے اس کی سطح میں کمی ہوگی پانی کی سطح میں کمی کے باعث مزید علاقوں کے زیرہ آب آنے کا خطرہ ٹل گیا ہے ماہرین کے مطابق تیز زوپ اور گلیشئر پگھلنے سے سطح میں دوبارہ اضافہ ہو سکتا ہے اس وقت جھیل میں پانی کی آمد اور اخراج 4800 کیوسک ہے سمیوری طوفان پیٹ گوادر پسنی جیوانی کیٹی بندر تھٹھا اور بدین میں تباہی کے نام بھولنے والے انگنت نشانات چھوڑ گیا لوگ اپنے ہی تباہ شدہ مکانات کے سامنے خیمہ زن ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں امدادی کیمپو سے ہزاروں افراد بے سر و سامانی کے عالم میں تباہ شدہ گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں کزشتہ چار روز سے پھنسے ہوئے مسافر جن کی تعداد پانچ سو کے قریب ہے جن میں بچے اور خواتین زیادہ تعداد میں ہیں تحال کسی بھی قسم کی امداد ان تک نہیں پہنچی ہے اور نہ ہی سڑک بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پھنسے ہوئے مسافروں کے پاس کھانے پینے کی قلت کی وجہ سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے مولانا محمد یوسف کی زیر صدارت سنجرانی اور نوطانی قبائل کے درمیان خونی رنجش کی تصویے کے لیے دال بندین میں قبائلی جرگہ ہوا جس میں نوطانی قبیلے پر پچیس لاکھ روپے جرمانہ آیت کیا گیا جگہ میں سنجرانی قبیلے کی طرف سے زیاء الحق سنجرانی جبکہ نوطانی قبیلے کی طرف سے نادر نوطانی اور دیگر شریک ہوئے جگہ میں سردار سمی نوطانی اور سابق نازم چاہی میر محمد حاشم نوتزئی حاجی حمید اباباکی سردار ڈارف خان اباباکی ملک خدا بخش سیاپید میر شاہ نواز خان رند میر سونا خان رند اور دیگر قبائلی علائدین نے شرکت کی نوطانی قبیلے کے افراد نے کئی سال پہلے عبدالقدوس سنجرانی کو قتل کر دیا تھا جس کے بعد دونوں قبائل میں خونی رنجش پیدا ہو گئی تھی جرگے نے نوطانیہ قبیلے پر پچیس لاکھ روپے جرمانہ آیت کیا جو ادا کر دیا گیا جس کے بعد مولانا محمد یوسف نے دعا خیر کرا دی میہوالی میں کبوتر اڑان ٹورنمنٹ بادشاہ نے چورانوے گھنٹے کی مسلسل اڑان بھر کر جیت لیا چوبیس مئی سے شروع ہونے والے ٹورنمنٹ میں تیس کبوتر بازوں نے حصہ لیا کبوتر بازی کے اس ٹورنمنٹ میں رانا واحد کے کبوتر بادشاہ نے پہلے سپیل میں چورانوے گھنٹے کی مسلسل اڑان بھر کر پہلی اسمت اللہ خان کے کبوتر ہیرہ نے دوسرے سپیل میں چھپن گھنٹے کی اڑان بھر کر دوسری پوزیشن حاصل کی اس موقع پر ٹارنمنٹ کمیٹی نے پوزیشن حاصل کرنے والے کبوتر مالکان میں انعامات تقسیم کیے کبوتر بازوں کا کہنا ہے کہ وہ سارا سال ان پر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں اور دن رات کی سخت محنت کے بعد کہیں جا کر کبوتر لمبی اڑان کے قابل ہوتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ کبوتر آسمان سے اوپر ساکت خلا تک بھی پرواز کرتے ہیں جو کبوتر خلا میں داخل ہو جائے وہ واپس نہیں آتے منڈی بہاودین کی تحصیل ملک پال میں خاجہ سراؤں کے درمیان میس پاکستان مقابلہ ہوا جس میں ملک پر سے خاجہ سراؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی دس گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی تقریب میں خاجہ سراؤں نے بھڑکیلے لباس اور شوخ میکپ سے خود کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی اس دوران خاجہ سراؤں نے رقص بھی پیش کیا ملک پر میں آئے ہوئے خاجہ سراؤں نے میڈیا کو بتایا کہ اسی تقریبات کے دوران وہ اپنے دوستوں کو مل کر خوشیاں بانتے ہیں تقریب کے آخر میں بزرگ خاجہ سراؤں کی کمیٹی نے خاجہ سراؤں آلیا کو میس پاکستان منتخب کیا اس بات کا اعلان ہونے کے بعد سابق میس خاجہ سراؤں اور نو منتخب میس خاجہ سراؤں کو سندھ کی جانبہ نظر ڈالتے ہیں صوبے کی چند خبروں اور ریپورٹس پر ڈہرکی میں نیجی خاد فیکٹری کے مزدوروں کا مستقل نہ کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ دھرنا خاد فیکٹری کا مین راستہ بند کر دیا گیا ڈہرکی میں نیجی خاد فیکٹری کے سینکروں مزدوروں نے مستقل نہ کی جانے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور دھرنا دے کر خاد فیکٹری کا مین راستہ بند کر دیا جس کی وجہ سے ایک گھنٹے تک ٹرافک معتل رہی اس موقع پر احتجاج کرتے ہوئے شہزاد و پنہار فتح ملک عبدالعزیز اور دیگر نے کہا کہ خات فیکٹری انتظامین مزدوروں کے دیئے گئے چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درامہ نہیں کیا اور معاہدے پر بھی عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے سینکڑو مزدور اپنے حقوق سے محروم ہیں ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور نہ ان کو کوئی دیگر مراد دی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے سینکڑو مزدور فاقہ کشی پر مجبور ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اگر مزدوروں کو جل مستقل نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ پس ہی کیا جائے گا سبائی وزیر بلدیات آغا سراج دورانی نے کہا ہے کہ طوفان اور بارش کے بعد حیسکو کی ناہلی کے باعث مسائل پیدا ہوئے ہیں حیسکو چیف کو سب سے ڈھون رہا ہوں مگر وہ مل نہیں رہے سرکٹ ہاؤس ہیدراباد میں سبائی وزیر محنلال زاہد بھرگڑی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آغا سراج دورانی کا کہنا تھا کہ بشلی کی لوڈ شیڈنگ اور لمبے لمبے بریک ڈاؤن نہ ہوتے تو شہر میں اب تک پانی کی نکاسی مکمل ہو چکی ہوتی انہوں نے کہا کہ بلدیاتی نظام دوہزار درس کو تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ باہمی مشابرت سے بنائیں گے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ثابت ناظمین کے خلاف ثبوت لے آئیں تو سخت ترین کاروائی کرنے کو تیار ہیں مگر وہ ثبوت انہوں نے اٹھائیس دسمبر دوہزار آٹھ کے واقعے میں جلا دیئے ان کا کہنا تھا کہ عوامی نمائد عوام کے مسائل کے حل کے لیے موجود ہیں یہ کوئی لازمی بات نہیں کہ ناظم ہی پاکستان کو چلا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ حیث کو کہ نا اہل افسران کی شکایت صدر عاصف علی زرداری اور وزیراعلا سندھ کریں گے انہوں نے کہا کہ راجہ پرویز اشرف سے بھی بات کریں گے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ تمام مسائل لاو کمیٹی اور کور کمیٹی میں بیٹھ کر حل کیے جائیں گے اگر کسی کو کوئی تحفظات ہیں تو وہ کمیٹی میں پیش کرے انہوں نے کہا کہ طوفان سے سب سے زیادہ نقصان تھٹا اور بدین کو ہوا ہے وہاں کے لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے باقاعدہ تحقیقات کے بعد گراند فراہم کی جائے گی لطیف آباد یونٹ نمبر دو کے علاقے میں سیوریج لائن پھٹ گئی جس کے باعث گھروں میں گندہ پانی داخل ہو گیا طوفانی بارشوں کے بعد لطیف آباد یونٹ نمبر دو کا علاقہ زیرہ آب آ گیا تھا جہاں کا پانی پمپنگ سٹریشن کے ذریعے نکال دیا گیا تھا تاہم لطیف آباد یونٹ نمبر دو کے علاقے کی سیوریج لائن اچانک پھٹ جانے کے باعث لطیف آباد یونٹ نمبر دو کا علاقہ پھر سے زیرہ آب آ گیا اور گھر میں گندہ پانی داخل ہو گیا جس کے بعد ایچ ڈی اے کے اہلکاروں نے امدادی کاروائیاں شروع کر کے پانی نکالنے کا کام شروع کر دیا تاہم پانی میں کمی واقع نہیں ہو سکی سندھ نیشنل فرنڈ کے جانب سے وفاقی بجٹ کے خلاف پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں وفاقی بجٹ کو عوامی دشمن بجٹ قرار دیا گیا مظاہرے کی قیادہ سابق صوبائی وزیر اور سندھ نیشنل فرنڈ کے مرکزی سینئر وائس جیرمن اللہ ورائے سومرو کے بھی خان کوبر اور دیگر کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ وفاقی بجٹ صرف سرکاری ملازمین کے فائدے میں ہے اور یہ غریب عوام دشمن بجٹ ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان واحد ملک ہے جس میں غریب دن بدن غریب اور امیر دن بدن امیر ہوتا جا رہا ہے مظاہرین بینرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر وفاقی بجٹ عوام دشمن بجٹ ہے لکھا ہوا تھا انہوں نے صوبائی وزیر زلفکار مرزا اور آغا سراج دورانی پر نکتہ چینی کی اور کہا کہ زلفکار مرزا اور آغا سراج دورانی اپنی وزارتیں پکی کرنے کے لیے فرینڈ کے سعبرہ ممتاز علی بھٹو کے خلاف الزام تراشی کر رہے ہیں ان سی ایش ٹی کے چھے سو اسادزہ کی برطرفی کے خلاف اسادزہ نے احتجاجی مظاہرہ کیا متاثرہ اسادزہ نے برطرفی کے نوٹس ملنے کے بعد نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیویلمنٹ آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اس موقع پر نازم پتافی، عبد المجید عباسی، محمد قاسم بوزار، سردار علی بوزار اور دیگر نے کی وہ انتہائی کم تنخواہ پر بچوں کو تعلیم جیسے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں لیکن موجودہ حکومت نے ان سے زیادی کا سلسلہ رواہ رکھتے ہوئے انہیں مستقل کرنے کی بجائے برطرف کر دیا ہے اور کزشتہ چھ ماہ سے انہیں تنخواہوں سے بھی محروم رکھا گیا ہے جو یہ نائنصافی کی انتہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اگر انہیں دو دن کے اندر بحال نہ کیا گیا تو وہ ڈی سیو آفیس کے سامنے دھرنا دیں گے ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک اپ بریک کے بعد دیکھیں گے پیسے جمع کرنے کے لیے گلوں کا استعمال مفقود ہو گیا